میں نے ایک واقعہ یاد آگیا ہے بینجی بٹو صاحبہ نے لانگ مارچ کرنا سی نواز شریف دے خلاف جی دو لگاری نوی ڈنڈے پہ بینجی نوی میں نے کیمپین بنانا ستے خوشحاب دا ظلہ دیتا گیا تو میں ایڈی سخت تقریر کیتی بندے نے کہا میں جان دے دیا گا جی میں اسلام آباد گیا اور دلوں سے چکے اسی تقریرات کرنا لے سا میں کہا نہیں جان نہیں دے نہیں چکے میں نے پتا ہے سی جنناک لانگ مارچ ہے جن نیک لڑائی ہے میں نے پاکستان دی سیاست جاننا پاکستان تو باہر تھوڑی جی ترکی دی پاولٹکس میری دلچسپی ہے لیکن پر سو ایک سوال کیتا اور وہ تھے میں نے خوشی ہوئی کہ زیادہ لوگ سن سارے باری صاحب ہوتھے سن انہیں کیا کہ اسی جڑے باہر رہنے ہیں پاکستانی انہوں دا کی رولے میں کہا ایک لفظ چچ میں دا سا چکے میرا فیورٹ موزے میں کہا باہر رہنے آلے ہیں دا کوئی اپنے ملکلی پاولٹکس چچ رول نہیں ہوں دا تقریبا اور خصوصاً پاکستانی امیگرنٹس دا اے جڑا پیوٹی آئی دا ایک بڑا ایک رائیہ میں کہ جڑے باہر رہن دینے اوہ پاکستان اچھ بڑے اہم ہیں اور اور ہی بھی اکثر میں ٹی ویاں تے سندہ ہمیں نال بیٹھے کہ جی باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں میں کہا اوہ پاکستانی پاسپرٹ ہولڈر پیج دینے جڑے میڈلی اسٹیچ بیٹھے نے جیڑے دو لاکھ رپیہ پنجار ڈگری چلین دینے ابھی پیج دینے لیکن بیسک نائنٹی پرسنٹ شیئر اونہ دائرہ میں ٹینس اچھ اے خواہش ضرور ہے اچھا ہنو نا پاکستان ہیں جیڑے جہو جہ اپنا زمان صاحب نے یا ترمزی صاحب نے اے اوہ اوہ امیگرنٹ نہیں جیڑی مجورٹی امیگرنٹ یا تھے پنجاز آر چھو دو دو تین تین بندے نے جیڑے پاکستان ہی رہن دینے اتھے رہ کے اوہ جیڑے کمیونٹیز نے وہ پاکستان نہیں رہن دیا اوہ نواشید کاردے بار جلوس کر دن گے یا عمران خان دے مخالفت اچھ کر دن گیا تھے دو جی تیجی نسل تو بعد نہیں کر دن گے میں نے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈائلاغ ہویا سی کہہ رہی چھو نائنٹی نائنٹی سیون اچھ اسلام اینڈ دا ویسٹ اور انگلینڈ بھی ایک آدار ہے اور میں فیلوشپ سی اور اچھ پال ہٹنگٹن بھی سی اپنا حسنین حیکل بھی سی احمد دعوتو لوزے پولٹکس چنیسی آیا جڑا ہے ترکی دا پرائم مینسٹر سی تو اسلام اینڈ ویسٹ سیمل دی نئی نئی کتاب آئی سی کہہ راچ سی نائنٹی سیون فیبری ایک ترکیش میرا دوست بنیا اوری پی ایچ ڈی سی امیگرینٹس یورپ اچھ اوہ پیرس اچ کسی یورپین یونین دے دفتر اچھ کام کردہ سی انہیں کہہ سی جیڑی ورس کمیونیٹی ہے نا یورپ اچھ اپنے ملکان دے اندر جوڑی وی اور اپنے ملک دی اوہ پاکستانی کمیونیٹی ہے اوری پی ایچ ڈی سی امیگرینٹس تھے اور میں اکثر ویک ہے میں پیرس جانا پیپر لیس دا جلوس نکل رہے ہوں اندھا ہے سارے کالے بھی جلوس کٹ رہے ہیں گھانا لے بھی جلوس کٹ رہے ہیں اندھے ہیں انڈینز بھی پاکستانی ساڑی خواتین اپنے بچیاں دے نال دوروں جلوس ویکھریوں دیا ہیں جنہیں سبجی خرید دینا ہے میں کہا کیوں نہیں کٹ دیا میں اپنے پاکستانیوں نے کہا انہوں پتہ ہے پیپر لاب جان کے ساتھ کی تلق فرانس نہ سو پاکستان دے بارچ میں ایج ڈی گال کرنا چاہاں گا کہ میں اکثر کہنا ہوں کہ پاکستانی یار ویری پلٹیکل ایج ڈی پولٹیکس ڈسکس کر دے نے ساڑھے چینل سے ساڑھے کالامچ اور ساڑھے گفتگو نجی میں افلائن چونکہ پاکستان اچھ نہ سینمے تے گفتگو ان دیئے نہ شائری تے نہ عدب تے نہ ڈرامے تے اتھے پولٹیکس اور مذہب تے ان دیئے اور اورے چھ سر تن تو جدا تو تھلے کوئی نہیں اندھا اور بلاس فہمی جی ڈی ہے ایم ویری سمج سیریس بلاس فہمی چونکہ مولوی کل تے بندوق ہے نا لیکن پلٹیکل بلاس فہمی میں اسی بیجیر تے گل نہیں کر سکتے اسی ظلفکار علی بھٹو دے بارج گل نہیں کر سکتے اسی نوازشیف دے بارج گل نہیں کر سکتے عمران خان دے بارج دے بلکل ہی نہیں کر سکتے پولٹیکس دے سو پاکستانی سوسائٹی دے اندر اے جی ڈی ادم برداشت یہ پنجاب اچھ بڑی ہے اور میں اکثر کہنا میری کنکلیون نے جڑیاں انجنگی دیاں کہ پنجابی کومونسٹ ہوئے سوشلسٹ ہوئے اسلامسٹ ہوئے فیمنسٹ ہوئے لیبرل ہوئے گل نہیں ہو سکتی ذاتی تو اٹھتے بھی پنجابی نال اللہ میں پنجابی کوم پرست رہی ہیں لیکن اے میں چکتا ہنگ پر ہنگ نظر نہیں سندھی نال گل ہو سکتی ہے وہ کومونسٹ ہوئے مولوی ہوئے بریلوی ہوئے وابی ہوئے بلوچی نال ہو سکتی ہے سندھی اور بلوچی تو علاوہ میں کسے ذاتی دوست نال بھی محفلیچ گل کرن تو بہت ہی تیارت انکارنا کئی سالوں تو تو میں اگر رائدہ عمران خان دے پولٹکس دے کہن گے آپ اس کے مخالف ہیں جنال میں اے بھی کہاں کہ آٹھ فروری کو ووٹ بڑے ڈالے تھے کہن گے آپ عمران کی طرف ہیں ان اے بھی ریالیٹی آٹھ فروری دیو ووٹ بڑا پی ہے میں انیس سو ستر تو ووٹ پان دے پروسیز ایچ رہاں میرے جسم دے ووٹ پان دے حق دے گولیاں دے نشان نے میں انہوں نے لوگاں چوئی ہیں لیکن میں انہوں خوشی بھی سی چاٹھ فروری دے لوگاں نے ووٹ پایا وہ میری بلانو عمرانو کیا میں سمجھنا کہ پنجاب نے ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ دے خلاف ووٹ پایا ہے انیس سو ستر ایچ بھی پنجاب دے لوگاں نے سندھی جڑی پیپلس پارٹی جتی سی اینجی سی جویں آج پیپلس پارٹی ہوتھے جتی دیئے جو فکار علی بھٹوڑنا ستانہ لوگو پنجاب ہی چوئی سارے شیخ رشید سنس وائے انوریلی نونتوں ایسے طرح نواز شریف ہی نائنٹی سی تو بعد جڑا پاپولر ہویا ہوا ایمٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہا کوئی سٹینس سی اندین عمران خان بھی مارچ دوزار بائی تو بعد جڑا پاپولر ہویا ہون اپنے طورتے اچھا ہونے ہیں کوئی عمران خان تا سوٹر نہیں لوگ کہیں گے جی عمران خان پاکستان دے لیدے حالات نہیں پنجاب دے اندر اور میں ایک چیز آئیشہ صدیقہ صاحبات نے میں بلکل ہی جو ساکھی سمجھیں گا موضوع انہ دا دنیا میں ایک چھوٹی جی کتاب لکھی سی ایٹی نائن اچ گریزن ڈیماؤکریسی تو میں نے جو امید گل صاحب ملے گا اچھا آپ کو اندی صاحب ہے ریٹائر آپ کی تو انہیں کتاب اٹھا لی سی میں نے کہا جی ان بندے چک دے ہو تسی وہ تو کتاب چک دے سو شکر ہے تو میں جی اس نتیجے تے پہنچے آسان کہ پاکستان دے اندر دون جڑا پہنچے ہیں کہ او دوں تے اسٹیبلشمنٹ کو انسانو ڈارنے سے لادی دا اور ہون بھی نہیں منوئے نہ لگ دا چک لانگے میرے کئی دوست چکے گئے ہیں آج کل اور انہوں میں پچھے آکے تو اٹھنا لینے دن کی کتاب آپ کا ہم احترام کرتے ہیں میرے ابا جی آپ کو ٹی وی پسند سے شوق سے دیکھتے ہیں لیکن میں مجبور ہوں میں کہا تشدد کیتا نہیں نہیں ہیمیلیشن کیتی اور یا مقبول نے منو دسیا اے میری ہیمیلیشن ہوئی میں کہا لیکن جیڑا سوسائیٹی دا کرائسیز اور سٹیٹ تو زیادہ گہ رہا ہے اوہ سٹیٹ دا کرائسیز بھی گہ رہا ہے ان کامریٹ میرے کہنے کہ جی وہ سٹیٹ نے کیا میں کہا منو پتا ہے ایس گال دا میں کہہ رہے ہیں ایسے جیڑا بہران ہیں میں کوئی گال کرنگا مولوی ہونے منو کے نیائے کیتا ہے یہاں کوئی گلیدہ بچہ کہہ دے سو جیڑا 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 مابدہ جیڑا گروہ دی سائیکی ہے وہ ایسے لئے ایک قاتل سرطن سے جدا دے جس سوسائیٹی دے بینر لگے ہونے میں کسے ویٹس اپ گروپ پیچ نہیں آندا اینکرز دے ویٹس اپ گروپ باندے نے دانشور آندے نے میں سکپ کر جانا چونکہ منو پتا ہے میں گال نہیں اور ایک دوچ میں ہے وہاں قتن گال نہیں کرتا میں 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 بس سے اخبار چو کڑیا گیا ٹی وی چو کڑیا گیا پچھلی جید امران دیکھو مسیح میں انو ایشو بھی نہیں بنایا میں کہا چلو میں سوشل میڈیا دا پرانا ایکٹیویسٹ بقاعدہ میں یوٹیوب دوزار آٹھ چینل بنایا انو کوئی نہیں بیکھتا میرے چینل نو چونکہ اتھے سنسنی خیزی دیکھی جان دی ہے میں اپنی بیغم نو کیا وہ پاکستانی یہ لبنانی ہے سوشل میڈیا میں نظرہ پتہ سی میں ٹوکی دے اتھے لکھیا کہ ٹوکی دا سیکولرزم کی ہے انہوں میں بوسٹ کرایا لوگانوں تھے ہون پتا چلے ہیں نا بوسٹ سوشل میڈیا چاہے ہیں میں گیل کر رہے ہیں پرانی ہون میں کہا کہ ازان ایسرا ہن دیئے موزن نوائے کورس کرنا ہر مسجد ہی چزان دی اجازت نہیں آج میں کہہ رہے ہیں تین ہزار استنبول میں مسجد ہے لیکن تین ہزار میں اجازت نہیں ہے کیونکہ ازان جہاں تک جاتی ہے بس ایک مسجد کافی ہے مرنو کوئی تھریٹ آئے مولوی آن دے آپ ترکی کے بارے میں ہوتے کون ہیں میں ایک مولوی چنگے نو کفون کیتا کوئی بریلوی صوفی جیسی کہ مولانا آپ میرے بڑے مدا مجھے بتائیں یہ میں نے جی تو مسیبت پڑ گئی ہے بندے تو ہزاروں مجھے آج پڑ چکے ہیں لیکن مجھے کہتے ہیں آپ کو تو ماری دیں گے آپ اردوان ملت امت مسلمان کا لیڈر ہے اور آپ نے ترکی کا وہ ان ترکی نو کوئی آج دا جدید کامیاب افغانستان سمجھ دینے پاکستانی لوگ ایک کامیاب افغانستان دی شکل ہے کہ جدید بلڈنگاں او کوئی اسلام دی وجہ تو ترقی کر گیا نٹ سیکولوریزم اور کمال اسٹ میں گئے تو انہوں میں داستان کہ اگر تسی اتات ترک دے برج اے لفظ کہہ دیو تو تسی ائرپورٹ تک رفتار ہو جاؤ گے اے میں کہیں انکران ہوں کیا اے میں کہیں میں کیونکہ کمپلینٹ کرنہ لیا چو نہیں سو آئی ڈیسائیڈ ٹو کنٹینڈ مائی سیلف کہ میں اپنے کلم نو اپنے لفظ نو اپنی محفلہ نو تقریبات ہی چیڑی پنجاب بھی گلکا رہے ہیں کہ میں کم زیادہ کرا کہ کھوان کٹ اچھا پبشنگ ہاؤس پبشنگ ہاؤس سے بنایا اور پورا ایک کمیون ہے میرا پبشنگ ہاؤس لشاری صاحب جان دے نے پورا کمیون ہے اور دوست میرے جیڑے بچے انوال میں کیتے ہیں اور میں کہا آپ کہیے میں کہیں لوگ پوچھ دیں میں کہا میرے پاس ایسی کتابی ہیں کہ وہ چاہیں تو مجھے رہائی نہیں مل سکتی پوری عمر کہتے ہیں آپ بچے کیسے ہیں میں کہا میں رولانی پاندھا میرے تھی ایک بندے نے ایک عرب روپیہ دا مقدمہ کیتا ہے ایک کتاب تے کوئی اور آنکر آنڈا وہ جس میں انہوں کہنے نے اور کلاس راکر ایسی دبائی چلا گیا اوکینیاں چلا گیا میں کہا میرے کل آنڈا وہ اشرف شریف تھے کہنے میں کتے زندہ رہنڈا میں کہا پاکستانی چھ رہنڈا ساڑھے دوستانے زیاوالاک نمزائل ماریا پاکستان رہنڈے سن کدھرے جاہا کی دبائی نہیں سنڈے کہہ دے آپ یہ کرتے میں کہہ میں جو کام کرتا ہوں میں نے جو سیکھا جو میں اپنی ایکٹیو پولٹکس مین سٹیم دی پولٹکس ہی سکھیا سی پیپلز پارٹی چھ کہ دعویٰ کرن دی ضرورت نہیں پاکستانی چھ اگر تسی کام کر رہے ہو تو انہوں جنگویزم اچھ کہ میں یہ نہیں کر دیا نہیں پھر زیادہ نظرہیں چاہو گے اے میں ٹیکٹکس سے اسی نگال لو اسی باری صاحب سے میں کہہ میں بڑے کام کرنا لیکن میں ایک میڈیا ہوس بنایا ڈیجیٹل میڈیا ہوس میں ذرا اچھی خبر دا کہ پبلیکیشن چھبیس ستائی لوگوں تھا بڑا پروفیشنل اور دا بیسٹ اف ون اف دا بیسٹ سٹوڈیو میں کہہ میرا بھی رول آنے چکہ میں نے پتا ہے فوجیانی نظر ہے گو اندیکی کر رہے ہیں میرا ایک دوستی بڑا پی ٹی ای دا ہاں میں ایک آلم نگار تو وہ آنے آئی ایس پی آر تو تو آ گیا آفتہ پہلو میں کہہ میرا بھی پوچھ دے نہیں کہہ پاغل نے ایک کابو نہیں آنے میں کہہ سوال نو نہیں خرید دے سوال نو کیوں خرید لیا ہے کہہ دا وہ کہہ دے نہیں کابو نہیں آنے اے استاد لوگ سو پاکستان is very complicated society not just state ایک قائد اعظم تو بھی اگیدہ پاکستان ہے اے بہت خطرناک پاکستان ہے اور ایرج کام کرنا ہونی آرٹ اسٹرگل کرنا اگر تے ایک شائر دی میں نظم سی ایم آئیڈی چھ مشارعہ ہویا ایسی بنو یاد ہے وہ منو شائر دا نہ آنے اندر لب دے پھر نا نیندر علی گولی کھال ہے چنگا رہیں گا ایم اے کر کے شعور دی پٹھی سڑنا ہے انہا رہ جا چنگا رہ جا چنگا رہیں گا سو پاکستان زیاؤل حق دے دور تک ملٹری جیڑا چونکہ میرا بڑا فیورٹ سبجیکٹ ہے فوج اور سیاست پاکستان زیاؤل حق دے دور تک جیڑی مارشل حق دا ہی ڈیڑھ دو سو باقی جیڑے بینیفیشری نے ٹھیک پلال لاب دینے جیڑے پاوریچ لوگ اندیسان ڈیڑھ دو سو ٹائی سو اور چیماندار سب مارشل ایڈمسٹریٹر بھی اندیسان لیکن جیڑا ہون ولگر جا ایک سیٹ اپ ہے پاکستان چونکہ بڑا ایک ڈریم سی ٹرکیش مارڈل ڈیموکریسی فوج کا حصہ میں نے کہا نہیں ٹرکی پڑھے ہے کسی نے ماظر نہ رائٹ دا بھی کونسپٹ غلط سی ٹرکی بارچ لیفٹ دا بھی غلط سی تاہی میں ٹرکی پڑھنا شروع کی تا ہون جو سیٹ اپ ہے وہ جڑا ساڈیوں سے مقتدرہ حلقیاں دا وہ ہون تحصیل تو تھلے پاکدہ ہے اونا تین چار سو تک کڑیاں رکھی ہیں ہنے سوشل میڈیا تھے کہ جی رہے کومنٹ چک کرو زمان صاحب تھلے لیاکس صاحب تھلے کومنٹ کی گویندی صاحب کر رہے ہیں کہ منہ لوگ کہنے ہیں آپ کھل کے بات کریں جیسے میرے مدان اندھے ہیں آپ ذرا کھل کے میں گئے میں نے پتا ہے میں جنی کھل کے کال کر رہے ہیں تو پاکستانی اس پولٹیکسی کہیں فرق وہ بات نہ کرو جو کر نہیں سکتے میں سٹیج تے چڑھ گئے ہاں ملٹا لٹکا دیں گے آئی ایس آئی کے چیف کو دوجہ دن چکے جان دیں پھر میرے کل آن دیں میں ہاتھ جوڑنی ہے میرا منڈا لے آ دے وہ ہندوستان دے ایسی دوستی کر دے ہاں میں کہاں منڈا جرنیل کل دوستی لے آیا نا لیکن ماں بھی ملوان گے تو پھر کم کرنا ہے منڈا تے دے دن گے واپس ہو چلو مولوی مار دیں اور رکھ دیں گل ہے وہے کہ پولٹیکس ایس آن آرٹ ایک خالی سٹرگل میرے جیڑے دوست میرے نو تری چالی پنجاز سال تو جان دے نہیں میرے کوئی بلکہ ان سوال کہ تو زندہ کھینجے میں فیکے نو ملن گیا کہندا ہے گھنڈی تو زندہ کھینجے میں نو طریقہ داس سو طریقہ ہے یہ کہ ایک سٹیپ کیا دی پچھے جانا پیندا ہے اور زیادہ رولا پاندی ضرورت نہیں کام کرن دی ضرورت ہے زیادہ آناؤنسمنٹ دی ضرورت نہیں زیادہ اوری جنگوئزم دی کرن دی ضرورت نہیں ساڑے ملکی چھے ایک ہور بھی بڑا پروگریسیو لوگوں دا چونکہ لیڈر بیٹھے ہیں امامی پارٹی میں تو ان کے ساتھ پارٹی چی نہیں کہ لیفٹ کی پارٹیاں کٹھی ہو جائیں تو میں کہا کٹھی ہوگی کی ڈک ٹاکٹ بننے گا نہیں سیاسی جماعت ساری جکین ہے اسی ایک بنائی سی جمہوری خلق پاکستان پھر میں میٹنگ کیتی دو سال بعد میں کیا جی رہا نا نما رکھی ہے پھر اسی رہا نکھا عوام دوست پاکستان وہ نہ پارٹی ہے نہ فوروم ہے نہ انجیوئیوک موومنٹ ہے اور اسی صرف ایک بڑا ایجنڈہ ہے ساڑا مینیفیسٹو ہے کہ جی ڈے ستائی کلاوزیز آئین دینے او نے وہ اس آرٹیکل تین ساڑا مینیفیسٹ ہوئے چونکہ بابہ سوشلزم کلوسی آرٹیکل تین زبانی طورتیں سن دے رہے ہیں پوری سوشلزم دی ڈیفینیشن ہے سو منو اے گل میتان کر رہے ہیں کہ ممتاز شاہ صاحب نے مشرق اخبار کر دیا کہ انہیں میں تضازنوں بلایا ایسی اجتوانوں بلانا ہے میں ایسا اخبار ایسی عوام دوست پاکستان جڑا سڑا گروپ ہے کیونکہ میں پولیٹکس تک بچپن تو کردہ آ رہے ہیں وہ اسی نہ پلٹیکل پارٹی ہے نہ وہ کوئی فورم ہے نہ وہ کوئی انجیو ایک مومنٹ ہے اور اسی ڈسٹک نو اریچ ایمپاور کیتا ہے اور اریچ منو بڑی سپورٹ ملی ہے خصوصا کشمیر ایچ انبلیویبل ہے میں جس لئے گیا دوستان نال لے کے اور لرتے لوگ نے زیادہ اریچ لیکن رائٹس دے بھی نہیں اور اریچ اسی ایجنڈا رکھایا آرٹیکل تین لاغو کرو اور اریچ ساڑے جیڑے کامریڈ نے چکے ونزویلہ ایچ بھی انہیں انقلاب لیاناند ہے ایفانستان ایچ بھی میں کہنا نہیں پہلے یونین بال کرو میں کہنا نہیں یونین تو پہلے تے تعلیمی کارڈ بنواری یہ نہ بس آنا میں یونیورسٹی آن گیا میں کہا بی پریکٹیکل یار انٹر تے کرو نا بس پائیدان تے چڑھو پھر سیڈ تے بیٹھاں گے میں کہا یونین تے انہیں نہیں بال کرنی ہا میں یونیورسٹی آن گیا میں کہا یہ میرے پاس کارڈ ہے سٹوڈنٹ کارڈ تو یہ میں سوڈنٹ میں نہیں پاکستان میں بتپچیس پیسے میں سفر کرتا تھا اسیو مطالبہ کیتا منیا گیا لاوریچ موسن نکوی نے سٹوڈنٹ کارڈ اور اسی مطالبہ کیتا پھر میں کہا ایڈوکیشن ایمرجنسی سو اسیو سے عوام دوستے تید پوت لو پروفائل پروجیکٹ ایسا ڈال سے لے چاہے اور میں چونکہ یقین دکھنا کہ جیڈا میری آئیڈیالوجی ہو میں آج تے کہاں گا تو دوجہ دن تے بڑا میں ہائیلائٹ ہواں گا لیکن ہواں گا نہیں سو پاکستان دے اندر اصل بہران علمی فکری شعوری بہران دانشتہ بہران ہے پاکستان دا بہران سیاسی ہے ہی نہیں پاکستان دا بہران دانشتہ بہران ہے فکر دا علم دا بہران ہے اور ڈراما شائری پویٹری ٹی وی ہر سطح تک او عام ہے کالم یورے بچے اخبار یورے بچے ہر چیز اور سیاست بھی اوری وجہ تو ہیں اس بہران دا حالے کہ پاکستان دے اندر ایک شعوری علمی فکری دانشتی تحریک تھی دوریو تے میں جڑے انقلاب پڑے نے اے جڑا ٹرکی ٹرکی تسی اسی کرنے ہاں میں چونکہ نو پڑھ دے ہیں ٹرکی دی موڈرن ٹرکی دی ہسٹری نو او اتا ترک دی ڈیڑھ سو سال پہلے دی پوری مومنٹ سی ایون لینگویج ریفارم دے کہنے اتا ترک نے لینگویج بدل دی اتا ترک دی لینگویج ریفارم پچھے پورے سباسو سال دی تحریک سی کہ اسیڈ کے وی آر نوٹ عرب وی آر نوٹ ٹرکی وی آر نوٹ ایرانین اچھا ہوں جیڑی ٹرکیش زبان سی ترک زبان دا مطلب سی جانگلی زبان تاڑی میری اوہ عثمان لی سی انہوں عثمان لی کیا جاندہ سی دربار دی زبان نو ہوں اسیڈ چونکہ میں جس نے ٹرکیش ہسٹری نو پڑھے آ کہ اوہ تھی ساری تبدیلی اتا ترک نے کنج لیا دی اور پچھے ایک بہت لمبی دانش اور فکر دی جدو جو سی ایک پاس اٹومین امپائر دا ڈیکلائن ہو رہا سی دوجہ پاس ایک پیررل سیکولر نیشنلیزم ترک نیشنلیزم دی مومنٹ چال رہا سی انٹیلیکچول مومنٹ اور ایک بڑے لوگوں نے سزائے موتا ہوئی ہیں اور ترک سیکولرزم دی مومنٹ پہلے بھی اتا ترک تو پہلے سلطان نے جڑی تنظیمات کیتیاں سن اوہ اور دور جو شروع ہو گیا سن اوہ انہوں رول بیک کرنا پیا پاکستان دے اندر بھی میرا خیال جڑا دور ہے اوہ ایس لے ایک اہو جی لوگوں دی فکر دے آپسی شیرنگ دا دور ہے اے ایس لے سیاسی جماعتوں تو پہلے دی دور ہے ازے سیاسی جماعتوں دا جڑی ہاں مین سٹیپ نے اوکے آئی بلیو ان پالٹکس پی ٹی آئی بھی ہونی چاہیے دی انہوں نے فضل رمان بھی میں جماعتوں دے خلاف نہیں ہو سیاسی تنقید اپنی جگہ پاکستان اچھ میں سر انہوں بولن دی اجازت نہیں ٹی وی تے نہیں حالی اخبار اچھ نہیں ایون محفل اچھ بھی نہیں جڑی خطرنات چی پنجاب اچھ سندھ اچھ میں دیکھنا صورت حال بیترے میں سندھی انہوں نے کہنا تو زی میری ہو کو ایس انڈس ویلی دی جیڑا پاکستان یا جو بھی ہے سو پاکستانی سوسائیٹی دا کرائیسیز سٹیٹ دے کرائیسیز تو بہت زیادہ گہ رہا ہے سٹیٹ دا اور دوجہ گال جیڑی میں پریکٹیکل سکھی پولٹکسیج لڑ جانا کہ مر جانا کوئی نہیں کل میں تارک علی صاحب نو ملیا تو میں کہیں نا مارکسزم تو اٹھکے گلان کی تھی ہاں اسی چونکہ وہ جلے گال کرنے آتے صرف دوجہ نو بریلوی نو ملکے میں گئے تو رہو ہی کتا بھٹو فانسی چیڑے میں کہ میں ہی کہنا بھٹو نے غلط کتا دوڑ جانا چاہی دا سی انہیں ایک ایڑی بہادری مر گیا ساری سو روسی لیڈرشپ دوڑ گئی سی میں کہا خوبی نہیں دوڑ گیا سی ویٹس دوڑ جانا پولٹکس اچھ بزلی نہیں ہندی پھر میں ہے کہیں اورگلہ میں پوچھی ہے میں کہ میں تھے بڑا یونینسٹ پارٹی دامی ہو گیا توڑے نانا جی دی بھی پنجی سال تو جو میں پاکستان بیکھیا ہے میں تھے ہے میری تقریر سکول ہی دے زمانے ہم ٹیوانو نونو لکو ہوں جڑے ساڑے قریب ہندے سن but now i realize یار یونینسٹی رہ جاندے اور میں ایرائشنل ہی سمجھیا کہ سر فضل حسین زندہ رہن دا اگر جلدی عمر اچھ نہ مر دا اور توڑے نانا جی سردار سکندر آکھ نہ مر دے تے شاید پاکستان نہ مر دا اور خزر ٹیوانے نے تے کہہ دیتا سی جنا نو کے سٹینے والپورٹ نے کہا ہے کہ کو دے پنجاب نہیں وندندے آنگا but جنا was not ready یعنی کہ خزریا ٹیوانا میں تھے خزریا ٹیوانے نو ہی اپنا ہیرو ماننا پنجاب دا اسی انو فیوڈلیزم دے چکر اچھ نیستو نعبود کر دینے ہم progressive point چونکہ جیڑا ساڑا fundamentalism ہے صرف مولوی ہیں اچھ نہیں society پنجاب اچھتے کم از کم ہر جگہ ہی ان fundamentalism ہے میرے یہ ہی چھوڑے جے گفتگو ہے یہ بکھری بکھری سی thank you very much